السلام علیکم دستو آج کی ویڈیو میں ہم سعودی رب کی دو بڑی اپ ڈیٹ جو ہے وہ آپ دوستو کے ساتھ سیئر کرنے والے ہیں پہلی اپ ڈیٹ جو ہے وہ انڈین لوگوں کے لیے ہے جسا کی بہت سارے دوست کمنٹ کر رہتے کی بھائی ہمارا پاسپورٹ جو ہے وہ ختم ہونے والا ہے یا ختم ہو چکا ہے اور ہمیں پاسپورٹ جو ہے وہ رینیو کروانا ہے ابھی انڈین ایمبیسی بند ہے کب تک انڈین ایمبیسی جو ہے وہ کھلے گی جسا کی ہم اپنا پاسپورٹ جو ہے وہ رینیو کروا سکے تو یہاں پر انڈین ایمبیسی کے کھلنے کی جو اپ ڈیٹ ہے وہ جاری ہو چکی ہے جو میں آگے آپ کو چل کر سیئر کرنے والا ہوں جبکہ دوسری جو اپ ڈیٹ ہے جسا کی بینک کی حوالے سے بہت سارے دوست پوچھ رہتے ہیں تو بینک کی حوالے سے بھی جو اپ ڈیٹ ہے وہ بھی ملی ہے تو سچا آپ تمام دستوں کے ساتھ سیر کر جائے کہ بینک جو ہے وہ کب تک اوپن ہوگا چلیے دونوں جو اپ ڈیٹ ہے وہ آپ تمام دستوں کے ساتھ یہاں پر سیر کرنے والے ہیں دوستو پہلی اپ ڈیٹ یہ ہے کہ سعودی عرب میں موجود انڈین ایمبیسی جو جدہ میں ہیں ان کی طرف سے ایک اپ ڈیٹ جو ہے وہ جاری ہوئی ہے جس کے مطابق 3 جون 2020 سے سعودی عرب میں جو ایمبیسی ہے انڈین وہ اوپن ہو رہی ہے یہاں پر کن سٹی میں ابھی انڈین ایمبیسی جو ہے وہ اوپن ہوگی ان سٹی کا نام بھی یہاں پر بتایا گیا ہے جبکہ ایڈریز اور ٹائم اور ڈیٹ جو ہے وہ پورا یہاں پر بتایا گیا ہے تو چلیے میں ایک ایک کر کے آپ کو بتاتا ہوں ایڈریز سٹی اور ٹائم ڈیٹ سب کچھ یہاں پر بتاؤں گا اس سے پہلے آپ کو بتا دوں کہ اگر آپ کا پاسپورٹ ختم ہو گیا ہے یا پاسپورٹ ختم ہونے والا ہے یا پھر دوسرا کوئی کام آپ کا انڈین ایمبیسی سے ہے تو آپ جا کر اپنا کام جو ہے وہ کروا سکتے ہیں سب سے پہلے یہاں پر آپ کو سٹی بتا دوں جدہ ہائل اسٹیٹ اور یہاں پر ریدہ بیلڈنگ کے سامنے اور مبرو پٹرول اسٹیشن کے پاس اور یہ ایڈریز ہے اور یہاں پر جو ٹائمنگ ہے وہ ہوگی صبح ساڑھے آٹھ بجے سے سام کے پانچ بے تک یہ ٹائمنگ ہوگی اور یہاں پر جو کام ہے وہ سنیوار سے جمعیرہ تک ہوگا جبکہ یہ ایمبیسی جو ہے وہ تین جون سے اوپن ہوگی اس کے علاوہ آبھا میں جو موجود انڈین ایمبیسی ہے اس کا ایڈریز ہے کنگ ساؤدھ اسٹیٹ خمیس مسید یہ ایڈریز ہے جبکہ جو یہاں کی ٹائمنگ ہے وہ صبح ساڑھے آٹھ بجے سے سام کے ساڑھے پانچ بے تک جبکہ یہاں پر جو کام ہے وہ سنیوار سے جمعیرہ تک ہوگا اور یہ ایمبیسی جو ہے وہ ساتھ جون سے اوپن ہوگی اس کے علاوہ تبوک میں جو موجود انڈین ایمبیسی ہے اس کا جو ایڈریز ہے وہ ابو بکر صدیق مجید کے پاس ہے یہ ایڈریز ہے اور اس کی جو ٹائمنگ ہے وہ صبح ساڑھے آٹھ بجے سے سام کے پانچ بے تک جبکہ کام جو ہے وہ سیم ہے سنیوار سے جمعیرہ تک جبکہ یہاں پر جو انڈین ایمبیسی ہے وہ اوپن ہوگی ساتھ جون کو اس کے علاوہ یمبو میں جو موجود انڈین ایمبیسی ہے اس کا ایڈریز ہے سوپ نمبر تین ہجی سنٹر اور کنگ عبدالعجی اسٹیٹ یمبو یہ ایڈریز ہے جبکہ یہاں پر جو موجود ایمبیسی ہے وہ کام کرے گی صبح ساڑھے آٹھ بجے سے سام کے پانچ بے تک جبکہ سنیوار سے جمعیرہ تک یہاں پر کام ہوگا اور یہ بھی اوپن ہوگی ساتھ جون کو تو یہاں پر پورا انڈین ایمبیسی کا ابھی پھر حال جکر کیا گیا ہے انڈین ایمبیسی میں جو موجود ایمبیسی ہے وہ اوپن ہو رہی ہے باقی اور ایمبیسی کا اگر اپڈیٹ آئے گا تو آپ تمام دستوں کے ساتھ سیر کریں گے باقی یہاں پر ریاد ایمبیسی کا جو نمبر ہے اور جدہ ایمبیسی کا جو نمبر ہے یہاں آپ کو سکرن پر ہم دے دیں گے تاکہ اگر آپ کو کوئی بھی ڈیٹیل چاہیے تو آپ انڈین ایمبیسی کو فون کر کر پوچھ لیں کیونکہ ابھی تقریباً اکتیس مائی سے جو ہے وہ تمام تر ایمبیسی جو ہے وہ اوپن ہو جائیں گی اور وہاں پر کام اگرہ جو ہے وہ سٹارٹ کر دیا جائے گا اور اگر آپ کا کوئی کام اگرہ ہے تو آپ پتہ کر لیں فون کر کے کیا میرا کام ہوگا یا نہیں ہوگا فلا کام ہے میرا جو اگر وہ انڈین ایمبیسی کی طرف سے جو آپ کو جواب دیا جائے اسی کے مطابق آپ کو جو ہے وہ فولو کرنا ہوگا تو اب بڑھتے ہیں دوستو اگلی اپ ڈیٹ کی طرف اپ ڈیٹ یہ ہے کہ آپ تمام دوستو کے اس حوالے سے سوال مل لہتے کہ بھائی سعودی رم میں جو بینک ابھی بند ہیں وہ کب تک اوپن ہوں گے تو آپ تمام دوستو سے کہنا چاہتے ہیں بینک جو ہے وہ اکتیس مائی سے یعنی اکتیس مائی اتوار والے دن سے جو بینک ہیں وہ تمام طرف بینک جو ہیں وہ اوپن ہو جائیں گی ابھی بھی کچھ بینکیں جو ہیں وہ اوپن ہیں لیکن ابھی نورملی طور سے جو ہے وہ کام اگرہ نہیں ہو رہا لیکن اتوار والے دن یعنی اکتیس مائی سے نورملی طور سے جو ہے وہ سعود رب کی تمام بینکیں جو ہیں وہ اوپن ہو جائیں گی جس کے بعد اگر آپ کو پیسے اگرہ بھیجنے ہیں تو آپ بھیج سکتے ہیں تو یہ تھے دوستو سعود رب کی دو بڑی اور لیٹسٹ اپ ڈیٹ جو آپ تمام دوستوں کے ساتھ شیئر کی گئی تو امیت کرتا ہوں دوستو یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی پسند آئیے لائک اور شیئر جرور کریں چلنا پر نئے ہوں تو چینل کو سسکرائب ان کے ساتھ جسے جب بھی میں کوئی نئے ویڈیو ڈالوں اس کو نیٹفیقیشن آباد دوستو کو ملتے رہے گے چلے دوستو ملتے ہیں نیسٹ ویڈیو نیسٹ ٹوپک کے ساتھ ترکھی اپنا خیالو کے خدا حافظ